اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو این ریفیوجی ایجنسی کے ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے غزہ پر سن دوہزار ساز سے اب تک مسلسل بمباری ہو رہی ہے یہاں تک کہ اسرائیل نے پورے غزہ کو اپنے محصور میں لے رکھا ہے مسکورہ ریپورٹ کے مطابق غزہ پر فضائی بری اور بحری طور پر اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھا ہے اس نے اب تک بیانی سزار فلسطینیوں اور غزہ کے حقیقی مخامی باشندوں کو بے گھر کر دیا ہے اخوان مہتدہ کی امداد ایجنسی یو این آر ڈبلیو نے کہا ہے کہ تیرہتر سال بعد بھی انیس سو ارتالیس میں اسرائیل کے خائم کے بعد سے یہود آبادکاروں اور خابزین کی وجہ سے فلسطینی مہاجروں کا مسئلہ اب بھی جنکاتوں برخرار ہے فلسطین کے اصل باشندوں کو اسرائیلی آبادکاروں کی وجہ سے اپنے آبائی وطن کی تباہی اور بربادی کا نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے اسرائیلی فوج ان کی املاک کو نقصان پہنچا کر یہودی آبادکاروں کو خابزاجات کے لیے کھلی چھوڑ دیکھ رکھی ہے ایک ٹوئٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ پٹی میں بیانی سزار سے زائد فلسطینی مکمل طور پر بے گھر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اسرائیلی فضائی حملوں سے سہم جاتے ہیں اور یو این آر ڈبلیو اے اسکولوں اور دیگر جگہوں میں پناہ لیتے ہیں فرسطین کی وزارت سہت نے پیر کے روز پتایا کہ محصور غزہ پر اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو بارہ ہو گئی ہے ناظرین انٹرنیشنل خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رحمت آباد ٹی وی چینل اگر آپ نے ابھی تک رحمت آباد ٹی وی کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ موسیقی